آج تک کسی مسلمان نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ زندہ کیوں ہے آج تک کسی مسلمان نے اعتراض کیا ان کی اتنی عمر کیسے ہو گئی کوئی اعتراض نہیں کرتا یہودیوں کے آخری نبی کو مان لوگے یہودیوں کی اولاد ہو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے آخری بیٹے پر سوال کرو گے زندہ کیوں ہے غائب کیوں ہے اتنی عمر کیسے ہو گئی نظر کیوں نہیں آتے توجہ توجہ نظر کیوں نہیں آتے اب تک زندہ کیوں ہیں اب تک باقی کیوں ہیں اب تک قائم کیوں ہیں دیوانوں کم از کم خود ہی اپنی اداوں پہ غور کر لیا کرو ہر نماز میں تو کہتے ہو امام شافعی نے تمہارے کہا ہے کہ اہل بیت رسول آپ کی فضیلت کے لیے تحصیل میں رات کو اذکر ہوں گا آپ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو نمازی آپ پر نماز میں درود نہیں بھیجتا اس نمازی کی نمازی نہیں ہوتی سیکھ ہے نا جو بھی نمازی ہو وہ نماز میں درود نہ بھیجے اگر خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس نمازی کی نمازی نہیں ہوتی تو بھائی ہر نماز میں درود بھیجتے ہو کیا کہتے ہو اللہم سلی علی محمد وعلا عال محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلا ابراہیما انکا حمید مجید یہی ہے نا آپ کا تفصیلی درود دیکھیں یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ ہمارا بھی اسی درود پر ایمان ہے ہم اس درود ابراہیما پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ اتنی تفصیل سے آپ دیستے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا عالی محمد کما سلیتا کما بارتا کما ترہمتا حلی ابراہیما وعلا ابراہیما انکا حمید مجید سانس توڑ جاتا ہے نا اب اگر آپ متوجہ ہیں تو تاریخی جملہ گہ رہا ہوں بھائی ہماری طرح فراختلی اختیار کیجئے نا یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ جو بات صحیح ہو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں اس درود ابراہیما پر ہمارا بھی ایمان ہے ہمارا بھی یقین ہے ہمارا بھی ایمان ہے حالانکہ اتنا تفصیلی درود ہے درود یہاں بھی مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد لیکن ہم یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ تفصیلی درود جو آپ کے یہاں ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ خود ہمارے مذہب میں بھی شامل ہے تو جب ہم آپ کے تفصیلی درود پر اعتراض نہیں کرتے آپ ہمارے تفصیلی کلمے پر جوئے کریں ہمارے تفصیلی کلمے پر جوئے کریں